بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید آپ سب خرید سے ہوں گے لیکن یہاں پر بھی خرید نہیں چل رہی پاکستان کو ایک بار پھر مایوسی کا سامنا پاکستان نے ایک دفعہ پھر قوم کو مایوس کیا ہے اور بی بی ٹیم جو نا وہ کلب کی ٹیم اس کے خلاف بھی ایک سو سات رنز کے سابنے بھی پاکستان ایک پہاڑ جیسا ٹوٹل لگ رہا تھا اور گھٹنے دیکھ دیئے پاکستان کو شکست ہوگی کہہ سکتے ہیں نہیں جی پاکستان کو شکست تو نہیں ہے ماشاءاللہ جتنی میری عمر ہے شاید اس سے ڈبل آپ کا جو ہے وہ کرکٹ گراؤنڈز کے اندر آر آپ نے جو ہے نا وہ نامور پیدا کیے پاکستان کا جو ہے ترین کپتان سمیت جو ہے بڑے بڑے پلیر مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے ہنسٹری میں ایسا دیکھا ہے کہ یہ جیتنا ہے ایک ایک چیز کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں کینیڈا کو پہلی جو نا وہ شکست دی امریکہ نے وہ بھی ساتھ وکڑ سے تھی وہ چودہ گندے پہلے ہو ہم پندرہ گندے پہلے ہوئے یہ جیت ہے اور ہم پھر اس کے بعد انتہائی معذرت کے ساتھ کہ ہم پھر ہی کہہ رہے ہیں کہ خوشیہ منہ رہے ہیں کہ آئرلینڈ سے ہم جیت گئے اور پھر اس کے بعد آج کینیڈا سے جیت گئے تو ہم راضی اس بات پہ ہو یا پھر مایوسی کا ہی مزارہ کر دیکھیں آپ نے بڑی اچھی بات کی اور براچہ انٹرو تھا آپ کا بات اس طرح ہے کہ آپ اپنے آنے ایس ایس خود کرتے ہیں کہ ہم نے جو ہے نا آج کینیڈا کے خلاف کیسی پرفارمنس دی یا ہماری بارننگ فیلڈنگ کیسی تھی تو میں بڑا ایک بات سے بڑا مطلب میں یہ نہیں کس کا دل نہیں توڑنا چاہتا لوگ خوش ہوئے ہوں گے کہ شاید پاکستان جیت گیا اور پاکستان کا تھوڑا سا اس مردہ جان میں یا اس مردہ میں تھوڑا سا سانس کے رمکہی ہے اور وہ لوگ مطلب وہ اس سانس کو لے کے یار بیٹھے کے شاید اس پر پورا کمپلیٹلی سانس آ جائے اور ہم دوسرے راؤنڈ کے انٹر ہو جائیں آئی لینڈ کے خلاف جیت کے میں نے دیکھا کینیڈا کا کینیڈا کے بیٹنگ دیکھیں خدا جانتا ہے میں نے دیکھا ایسے کلاب کے کریکٹر نہیں جیسے وہ ہیں وہاں لے کے لوگ بتواتے ہیں وہاں پر کاروبار کام کرتے ہیں نوکریہ کرتے ہیں چلے جاتے ہیں یہاں پاکستان سے چلے گئے انڈیا سے چلے گئے اور دوسرے ممالی سے جا کے کوئی مطلب سکھ پیپلز وہاں پہ بہت ہیں پاکستانی ہیں ان لوگوں نے ایک ٹیم بنا دیا وہ کینیڈا کی ٹیم لوگے لوکل ٹیم لوکل تو اس پر پلیئر ہی کوئی نظر آ رہا تھا سکھ تھے پاکستانی تھے لیکن پھر بھی ان کے بولر تھا ان کا بولر کا مجھے بڑی خوشی ہے وہ بولر ان کا ایک تھا تو اس نے بڑے اچھے بول کے اہلی جن نے بڑے اچھے بول کیے اس کے بعد وہ فاز بولر تھا اس نے بڑے اس کی بجے بڑے خوشی ہوئی کہ اس نے بڑے جبھی گارڈن کیا تیز بول کرتا ہے میں نے دیکھا اب دیکھیں نا پھر وہ سپینر تھا ابھی آپ نے نام بتایا تھا سعاد بن زفر سعاد بن زفر کیپٹن بھی ہوئی اتنا چھو سے لیفٹ آم لیکس پینر بول کیا سپینر نہیں کھیلا جا رہا پاکستان کے ایک وقت تھا کہ جو کہا جاتا تھا کہ جنہ سپینر اور وہ بھی خاص طور پر جنہ لیفٹ آم سپینر اورتھوڈاکس جو ہے وہ پاکستان اس کو بڑا جج کر لیتا تھا لیکن کیا ہے ہماری سپیشلٹی دیکھیں سپینرز کو ہم لوگ اچھا کھیلتے تھے ہمارے پاس ایسے سا پلیئرز وہ جو سپینرز کو بڑا اچھا کھیلتے تھے میاد آتا تھا سلیم ملک تھا اس کے بعد اجاز احمد تھا پھر اس کے پہلے بڑے اچھے تھے ہنیم محمد بڑا اچھا کھیلتا تھا پھر آمیر بڑا اچھا کھیلتا آمر سویل بڑا اچھا کھیلتا لیکن تو رضا صاحب مجھے اتنی اچھی پرفارمنس نہیں لگی مجھے دیکھا میں نے کہ جب پاکستان نے بالنگ کیا ٹھیک ہے پاکستان نے بالنگ کیا وہ ایک ایسے ٹیم تھی ان کو یہ نہیں پتا تھا فورڈ کیسے جانا بیک فوڈ کیسے جانا شاوٹ کیسے کہنا انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ کٹ کیسے ماننا لیکن پھر بھی انہوں نے ایک سروائیو کے اور ایک سو سات کا ٹوٹل دیا اگر وہ ایک سو تیس کر جاتے تو شاید آپ کی ٹیم یہاں نہ کھڑی ہوتی جہاں پہ ٹیم آج جیت کی صورت میں کھڑی ہے اور ایک اور بہت بہت کنک کا ٹیک ہوتا لیکن یہ لوگ بطل شاید پاکستانی ٹیم اس جیت کے لیے بہت زیادہ اپنے آپ کو خوش ہو رہے ہوں گے یا ساری ہمارے جو پاکستان کے پلیئرز ہیں وہ اپنی جو پیچھلی گند جو ہے اس کو سمیٹھ کے کوش سمیٹھ نہیں کوش کریں گے لیکن آپ یہ دیکھ لیجئے کہ آپ کسی کی آنکھوں میں دھون نہیں جوک سکتے آپ کسی کو جو ہے نا دھوکہ نہیں سکتے دے سکتے جو ماہرین ہے جو کریٹکس ہیں وہ سب چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ آپ کہاں کریں کیسے بالنگ کی کیسے بیٹنگ کیا یہ پیچھ جو ہے میں نے دیکھا کہ پیچھ بڑی انسرٹن تھی اور جب پہلی باری تھی تو کافی بال کو نیچے لے جاتا تھا ایک بال ہوا سویش ہاری سروف نے کیا وہ اتنا فلائے کیا اوپر سے جا کے چوک ہو گیا وائٹ بال کا تو مطلب کافی چیزیں اس میں نظر آ رہی تھی میں نے دیکھا بابر آزم جو ہے اس پورے ٹور میں کوئی اچھا ڈیپینڈیبل کونفیڈنٹ اور اس کی بیٹنگ میں کہیں بھی آپ کو کمانڈ حضر نہیں ہاری جو ایک ٹیسٹ کرٹر ٹیسٹ پلیئر کی یا اپنے آپ ٹوپرینک کی جس کو کہہ سکتے ہیں ہاں ٹوپرینک کے پلیئر کہتے ہیں دنیا کا نمبر وہ پلیئر میں نہیں مانتا وہ بڑا بڑا دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں آپ یاد دکھے گا اگر بیٹ سپین یا تو آف سٹرم پہ بیٹ جاتا ہے آپ کی لیکسٹرم ایکسپوز کرتا ہے تو اس کا مطلب وہ ڈار رہا ہے یا آف سٹرم سے اتر کے لیکسٹرم کی طرح جاتا ہے یا لیکم پیر کی جاتا ہے اس کا مطلب آپ دار آپ بیٹ سپینٹ کو بولر کو نہ لیکسٹرم ایکسپوز کرتے نہ آف سٹرم ایکسپوز کرتے میں نے دیکھا وہ ادھر آف سٹرم کی طرف جارہا تھا یعنی فاز بولر سے میں نے اس کی دیکھی بیٹنگ فاز بولر اس کے لئے عذاب لگ رہا تھا سپینٹرز کو بھی اچھا نہیں کر لیکن فاز بولر اس کو بڑا عذاب لگ رہا ہے اور وہ اتنا کانفیڈنگ نظر نہیں آرہا جو ایک بات آپ کہتے ہیں نا کہ میں پاکستان کا کپتان ہوں اور پاکستان کا پلیئر ہوں تو میرے خیال میں میں نہیں چون سکتا کہ وہ ایسا اس نے بھی ریزوان نے بھی پچاس کیا لیکن وہ ایسا خوبصورت پچاس دیتا کھیچ کھیچ کے در آن کی طرف کھیل رہا میڈیوکٹ کی طرف کھیل رہا تھا تو اس نے کھیل لیا ٹھیک رنس کر لیا جیسے وہ کمزور ٹیم تھی اس کے خلافی پچاس رنس میرے خیال میں اتنے زیادہ فوٹ فول نہیں ہے آپ نے سائم ایو کو کھلایا سائم ایو پھر وہ میڈیوکٹ کی طرف کھیلتے ہو ایک آر بینڈ ہوا فخر زمان آیا فخر آزم آیا فخر زمان آیا اس کو انہیں آزم سے باہر کیا اس نے پھر آن کی طرف کھیلتے ہیں کشکی پلائے کیا کبر میں کیچ ہو گیا اب آپ یہ دیکھ لیجئے گا فخر زمان کا جو ہے وہ بھی ورڈ کپ بہت کمزور جا رہا ہے بابر آزم اس کا بھی بڑا کمزور جا رہا ہے پھر آپ کی بالنگ جو ہے اس پیچیس میں تو اچھا کر رہی ہے یہی بالنگ آپ جب چلے جائیں گے دوسرے کسی اس میں تو یہ بالنگ وہ نظر نہیں آئے گی جو بالنگ آپ کو نظر آ رہی ہے سائم ایوب وہ کھلا ہے چاچہ افتخار کی جائے گا میں سمجھتا ہوں کہ چاچہ افتخار ہوا سائم ایوب ہوا یا آپ کے باہر بیٹھے ہوئے اندر جو کھیل رہے تھے شداب خان نے ایک دفعہ پھر ہوئے ہوئے ایزے بیٹسمنٹ کھیل رہے ہیں یا ایزے چہیتہ کھیل رہے ہیں یا ایزے دوست کھیل رہے ہیں یا ایزے بہت سارا الفاظ کیسے تو نا بولر ہیں نا بیٹسمن ہیں لیکن ٹیم کا حصہ ہے اس کے بعد ہاریس روف نے بول کیا ٹھیک ہے اس پیچ پہ بڑے اچھے کھیل ہیں لیکن آپ کو جب پتہ لگے گا کہ آپ کس جگہ کھیلتے ہیں لیکن ساری باتیں جو میں آج آپ سے کرنے لگاؤں جو یہ پیچ ہے جو مطلب نیویورک کے پیچ میں دیکھی ہے فلوریڈا کے تو ابھی نہیں دیکھیں نیویورک کے پیچ دیکھی یہ سب سٹینڈر پیچ ہے اپنی کرکٹ اپنا سوڈا بیش لی ہے اپنا سوڈا بیش لیا نا اس نے تو کرکٹ ایسے میں لے آئے اور اس نے تو ڈینٹ ڈال دیا اپنا جو جو اس کا بنا ہوا تھا بلاک بنا ہوا تھا انڈیا کا انڈیا کا بلاک بنا ہوا تھا نا تو اس کو توڑ دیا انہوں نے بریک اپ کر دیا اور انہوں نے جانا ایک اس سے بھی زیادہ جانا وہ منٹری جو فگر ہے وہ ملک اس کو انہوں نے اپنا آپ نمبر چیہ ایمزا صاحب اس نے یہ ٹورنمنٹ کرا کے امریکہ کو کرکٹ ملایا ایک بڑی پیسے والی کنٹری ہے اس کو کرکٹ میں ٹیمٹیشن دیا اب دیفنیلی وہاں پہ لیگ کرکٹ ہوگی بہت زیادہ پیسہ آئے گا پلئیرز جائیں گے اس کے بعد آپ دیکھیں گے وہاں پہ کرکٹ فلورش کرے گی پھر امریکہ کی ٹیم جو ہے ورلڈ میں ایسی آ جائیں گے جیسے ان کو فوٹبال اور رگبی وغیرہ کی ٹیمیں ہیں تو میرے خانے میں آپ نے بڑا اچھی بات کیا کہ امریکہ کو آکے کرکٹ میں آئی سی سی نے ایک کاروبار کیا ایک سودہ خریدہ ہے ایک بہت بڑے ملک کو خریدہ ہے اب وہاں پہ کرکٹ ہوگی تو آپ دیکھیں گے کرکٹ جب وہاں پہ بڑے گی تو دیفنیلی جو ہے وہاں پہ کرکٹ ایک حصہ ہوگا ہو سکتا ہے آگے وہ بہت زیادہ اگر اوپر جائیں اور خود لوکل پلیئرز لوکل پلیپل ہیں امریکہ ہیں وہ کرکٹ طرف آ جائیں دوسری دیکھیں اب بات کہ امریکنز بڑے سٹونگ پیپل ہیں قد وائز بھی بڑے چھے بوڈی وائز بھی اگر وہ کریٹر میں آگے تو وہ بہت اچھا ایک مطلب آپ کے فیوچر کے بہت اچھی ٹیم ہوگی اب بات پھر وہی آ جاتی ہے ہماری ٹیم کے بارے میں میں سمجھتا ہوں کہ اہم سب مجھے نہیں خوشی ہوتی آج میں اچھ دیکھ بھی خوشی نہیں ہوئی یہ بات نہیں ہے کہ مجھے کوئی پاکستان سکرک کے ٹیم سے پلیئرز ہیں لوگ بڑے باتیں کر رہے ہیں آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں ہر آدمی اپنی بھاند بھاند کی بولی کو کہتا ہے مجھے یہ راز مل گیا مجھے یہ راز مل گیا مجھے یہ راز مل گیا راز یہی ہے کہ پاکستان ٹیم دو میں اچھار گئی راز بس یہ اس سے بڑا کوئی راز نہیں ہے کہ نقوی نے یہ کہہ دیا ہمیں اندر سے یہ بات پتہ لگ گئی فلانا فلانے سے لڑاواتا فلانا فلانے سے لڑاواتا اس نے جھوٹا مار دیا میں نہیں مانتا ماننا کیا ہے کہ آپ کی ٹیم گراؤنڈ کے در ہار گئی کوئی نوبری آس فرم یوں کہ آپ کی ٹیم جو پیولیمنی لڑی پیولیمنی لڑی گراؤنڈ میں ہاری ہے ٹھیک ہے میں تو پھر کر رہا ہوں مجھے اجازت دے دیں یہ کہنے کی کہ تو اکستان تیسرا بھی میں چار گئی ٹھیک ہے اس کی وجہ ہے نا سر دیکھیں میں ایک ادرا سا آپ کے جو ہے نا وہ اس سے تھوڑا سا کرکٹ بھی سکھا پھر اس کے بعد جو کچھ تھوڑی جنرلزم کی جو سوجبو جائے کوئی پچیس سال اس میں گزارے ہیں میں تو کمپیر کر رہا ہوں دیکھیں ایک ففٹی ادھر ہوئی ہے ایک ففٹی ادھر ہوئی ہے جونسون نے چولیس گیندوں پر چار چوکے لگائیں چار چکے لگائیں ہماری پوری انکس کے اندر کتنے چکے ایک چکے لگائیں وہ پاور آزم مہارا جان کہاں کھڑے ہیں ہم لوگ ہماری جو نا وہ رینکنگ کے اتبار سے باکسان کہہ سکتے ہیں کہ ٹاپ رینک ہماری تیسری نمبر پہ چوتی نمبر پہ ٹیم ہے کہہ سکتے ہیں پاور پلے میں دیکھ لیں پہلے پاور پلے میں ان کا تیس رن تھے ہمارے اٹھائیس رن تھے ان کا اٹھائیس تھے ہمارے تیس تھے کیا فرق ہو ان کا دو تھے ہمارا ایک خلاڑی ایک خلاڑو ٹھیک ہے تو میں تو اس کو ناو شریع ایک آور میں آپ نے پہلا چاس کی ہے یعنی کہ دس آور میں اگر دس آور کے اندر آ وہ بابر نے جو رسکی دو ایک چوکا اور ایک چکا ہمارا ہے دس رنگ کیے تو ہم تو پانچ کی ایوری سے پھر چال رہے تھے جو انڈیا کے ساتھ میچ ہوا ہم تو پھر وہی اسی ڈگر کے اپر تھے میرکور آپ نے کہا کہ سیم آپ کو فلم وہی دیکھ رہے تو وہی ٹیلر تھا جو آپ نے انڈیا کا دیکھتا ہے پھر اس کے بعد وہی میں جو پہلے بھی بات ارس کی کہ دیکھیں کمپیریزن کی بات یہی کینیڈا جو ہے یہ اس سے ہارا ہے اپنا پہلے امریکہ سے آ رہا ہے تو وہ امریکہ سے اور پاکستان کی جو نا وہ کیٹر چیک کر رہے تھا کہ وہ پندرہ گیند پہلے چودہ گیند پہلے جانا وہ جیتے ہیں ہرام پندرہ گیند پہلے حالانکہ اصولی طور پہ پاکستان کو آج کرنا کیا چاہیے تھا آپ دیکھیں نا پاکستان جو ہے وہ دو پوائنٹ کے ساتھ تیسری نمبر پہ تو آ گیا ہے لیکن اصولی طور پہ یہ ہونا چاہیے تھا بیل کول یہ بات سے بیل کول یہاں پہ نکل گیا تھا جو بات آپ نے بڑی چی کیا ہے پاکستان کو دس صور سے پہلے پہلے میں جیتنا چاہیے تھا اور بہت زیادہ تیز کھیل کے اپنی ایک پر فرم ایسی وہ برانچے تھے ابھی دیکھیں نا امریکہ کا رن ریٹ آپ سے اچھا ہے انڈیا کا رن ریٹ آپ سے اچھا ہے اور اور اس کے بعد جو ہے نہیں اگر آپ چار چار پوائنٹس لیتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی چار پوائنٹس لے لیں ہم بھی چار پوائنٹس لے لیں تو آپ کو یہ ہوگا کہ رن ریٹ زیادہ مہمیٹر کرے گا دوسری چیز آپ نے بڑی چھکی کہ ہمارا ہم لوگ جیتنے نہیں گہتے ہم ہانے یہ بائز بھی گہتے ہمارا مقصد تھا کہ میرا پچاس ہو جائے میرا تیس ہو جائے میں ایک بات بڑی اچھی آپ سے کرنے لگا دیکھیں میں بات یہ بھول لیا تھا میں نے ایک چیز ووچ کیا ہے کہ بابر آزوں سپر نیرہ جیسے ہونا چاہیے اس کا پیٹ بھی تھوڑا باہر ہے آپ کبھی ووچ کریں گے جب پیٹ باہر ہو جاتا ہے تو آپ کے ہپس تھوڑا باہر آ جاتے ہیں وہ آپ دیکھیں گے یہ بڑا ووچ کی جگہ بڑا سلیزی سا ہوا ہے رنس کرتا ہے تیس چارنس کرنیتا ہے اس کے بعد وہ تھک جاتا ہے پھر وہ ایسی ہوایت ہے جس سے وہ آؤٹ ہو جاتا ہے آج اس نے وہ ہی ایکشن ریپلے کیا آپ مجھے بتائیے باہر بیٹھے ہوئے ہیں سارے کوچز بیٹھے ہیں یا وہ ڈرتا ہے فاز بولنگ سے یا وہ اپنے آپ کو باہر نکالتا ہے آپ دیکھیں یہ کوئی کرکٹ نہیں ہے کہ آپ وکٹ کیپر کو کیچ کر رہے ہیں سلیپس کو کیچ کر رہے ہیں میں کبھی کبھی بھی اسے ورڈ کلاس نکھوں گا میں اسے کبھی بھی ورڈ کلاس کیپٹن نکھوں گا ہاں وہ ایک نرگے کے اندر گھراو ہے جیسے ایک مرگہ جو ہے مرگیوں کے درمیان گھراوہ ہوتا ہے وہ اس کے درمیان گھراوہ اس میں شداب خان ہے ہارس روہ فیر وہ کیا کہتے ہیں اور یہ فخر زمان ہے یہ سارا ایک گروپ ہے یہ گروپ لے کے چلتا ہے نصیم شاہ لید ہے تو میرے وہ سوری شاہن شاہ فریدی لید ہے تو میں سمجھتے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں اور آپ پاکستان کے ٹیم کو دیکھنا چاہتے ہیں اگر ریون ریگر کے اور کھسک کھسک کہ یہ تھوڑا سا آگیا کہ سیکنڈ راؤن میں آجائے ہیں کیا یہ جنوبی افریقہ کا مقابلہ کر لیں گے کیا یہ ویسٹ انیس کا مقابلہ کر لیں گے کیا یہ انڈیا کا مقابلہ کر لیں گے کیا یہ افانستان جیسی بوننگ کا مقابلہ کر لیں گے تو میں سمجھتا ہوں بیل کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی ٹیم اس جگہ کھڑی ہے کہ اگر یہ دوسرے راؤن میں گئی پھر چیئرمن پی سی بھی آئے اور انہوں نے پتا نہیں کیا کوئی تھبکی دی یا دھمکی دی کیا بات ہے پھر پاکستان جو نا وہ رو رو کے جو نا آخری دو ماہ جیتا ہے تو پھر کیا اس کے ساتھ جیتیں گے پاکستان کیا لگتا ہے دیکھیں میں جو پاکستان کی اس وقت پرفارمنس دیکھ رہا ہوں وہ اس وقت مجھے پاکستان کی پیرو ٹیم کہیں کھڑی ہوتی نظر نہیں آرہی اس وقت ویکس ٹیم ہے جب آپ یہ سمجھئے کہ ہمارا ملک اس طرح بزت ہو رہا ہے یا بتا اللہ نے کبھی رہا ملک ہماری ٹیم آپ یہ دیکھیں کہ جو وسیمہ کرم کے ریمارکس ہیں جو صدو کے ریمارکس ہیں جو اور ورلڈ کلاس پریئرز کے ریمارکس ہیں اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ شاید ہم اگلے سال جو نا والی فائنگ رہو ہوتا ہے چھو لنکا نے کھیلا ہے اور انڈیز نے بھی کھیلا ہے اب وجہ کیا ہے اس کے ذمہ دار کون ہے اب میں ضرور بتاؤں گا اس چیز کے ذمہ دار کون ہے میں نہیں مجھے کوئی خوف آپ یہ مجھے بتائیں یہ وہاب ریاض سینر میں جا رہا ہے اس کے بعد وہاب ریاض جو اس وقت ٹیم کے اندر سواری گڑبر وہاب ریاض نے پھلائی بھی ہے دو گروپس میں کیا ہے وہ اس سے لڑا ہے دیکھیں ٹیم کا منجر یہ تنی زیادہ پوسٹ کریٹ نہیں کرتے سپنر بولر بھی گیا ہے سعی دنجمل بھی گیا ہے تیتر تنخواہے لیتے ہیں ابھی میں دیکھ رہا تھا لوگوں نے بتایا کہ جو بورٹ کے اندر ہوشتوبہ تنخواہے لی جا رہی ہیں اور جو ڈیریکٹرز لے رہے ہیں جو مطلب چیف کوچ لے رہا ہے یا یہ مطلب لے رہے ہیں میں تو سمجھتا ہوں اسے ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں اور ٹیم کی پرفارمنس زیرو ساٹھ لاکھ پر مہینہ یہ لیتا ہے ساٹھ لاکھ شاہد افریدی ساٹھ لاکھ پر رزوان باقی سارے چالیس لاکھ پھر کوئی پچھے کہاں کھڑے ہیں ہم لوگ کس جگہ کھڑے ہیں پرفارمنس زیرو تو آپ دیکھیں یہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کہ ان کے سب اگر یہ ٹیم کوالیفائن نہیں کرتے ہیں ان کے سارے کا کانٹرکٹ ختم کریں یا ان کے آگے پرفارمنس خراب ہے یہ پیسہ آپ یوٹیلائز کریں کلپ کرکٹ میں یہ پیسہ یوٹیلائز کریں آپ سکول کریں یہ پیسہ یوٹیلائز کریں آپ جو ہے لیجن ڈسٹریٹ میں آپ ان لوگوں کے تب پیسہ دے رہے ہیں وہ اوپر اوپر سارا خرچہ جاتا ہے نیچے پیسہ خرچہ جاتا پھر وہ یہ جو نیچے سے اوپر آپ کا حصہ دیکھیں جب بھی کسی چیز کا اکنومکلی مضبوط کرنا ہوتا ہے تو نیچے سے اوپر تک سرگل کرتا ہے ایسے کر کے اگر نیچے سے اوپر سرگل نہیں کرنا تو آپ کی کریلائز ایسی رہے گی میں آج سن رہا تھا ایک بہت بڑا ٹیسٹ کریٹر کی بات وہ تبصرہ کر رہے تھے تو انہوں نے وہی بات کی جو میں کرتا ہوں کہ پاکستان کریل بورڈ کا ایک آئین ایسا ہے کہ کلب جو ہے نا وہ ڈسٹریٹیو بورڈ دیتی ڈسٹریٹیو ریجن کو دیتی آگے جو ہے بلوک ہو جاتی ہے آگے گورننگ بورڈ ہے گورننگ بورڈ ہے چیئرمن پاکستان کریل بورڈ ہے گورننگ بورڈ کیرم بورڈ ہے چیئرمن پاکستان کریل بورڈ جو آئے دل میں وہ کرتے ہیں آج چیئرمن پاکستان کریل بورڈ میں ہم اور آپ یہاں بیٹھ کے ان کو کریٹسائز نہیں کریں گے یا کر رہے ہیں لیکن دنیا ان کو اتنی کریٹسائز کر رہے ہیں آپ کے خود اپنے حکومتی پارٹی بھی کری اپوزیشن بھی کر رہی ہے کہ سار اگر وہ کہتے ہیں کہ پوسٹ مارٹم پاکستان ٹیم کا کرنا ہے تو وائی ناوٹ نکوی بقول کسی بہت بڑے لیڈر کے کہ نکوی صاحب کا کیوں نہ ہو یا پاکستان کے بوٹے بیٹھے میں جو ناہائل لوگوں کا دیکھیں جب باپ کمزور ہوتا ہے تو اولاد کمزور ہوتی ہے اور آپ کا باپ بہت کمزور ہے اولاد کمزور ہے اس کا وجہ ہے کہ سسٹم کے خرابی ہے سسٹم کی کیوں خرابی ہے کہ آپ کے ہاں جو کلپ کرکٹی پروموشنز وہ ختم ہوگئے روکی کیوں ہیں کہ پہلے کلپ کرکٹی پر بہت ازاد تھی دوہزار چودہ کائن پر پہلے وہ اپنا ایک کائن بناتی تھی وہ اپنے میچز کراتی وہ اپنا ٹارنومنٹس کراتی تھی پھر ریجن اور ڈسٹرکٹ اور ریجن کے برے اپنے کانسٹیچوشن تھے اور یہی اسٹریلیا میں ہے یہی ہر جگہ پہ ہمارے ہاں سارا جو کانسٹیچوشن ہے وہ پاکستان کے ریبورٹ کا ہے وہ کہتے ہیں جی گراؤنڈ کے در آپ کا سوئیم پول بھی ہو جیم بھی ہو فلانا بھی ہو کوچیز بھی ہو یہ ساری ایسے یہاں جیسے کسی بچے کو آپ کہہ دیں جی یہ بستہ لیلے سبس میں سارے انگریزی کے کتاب لیلے اور جا کے آپ پڑھ کے آ جائیں تو وہ نہیں پڑھے گا پڑھے گا اسی وقت جب اس کو آپ چھوٹی لیول سے اوپر لے کے جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں جو بیٹھے ہیں جی جی آخری بات ہم چیرمنٹ سے بات کر رہے ہیں تو چیرمنٹ صاحب نے پچھلا میں جو ہارے تھے انہوں نے کہا جی کہ سرجری ہوگی میں تو سمجھتا ہوں کہ پھر واپس اسی بات کے اوپر کہ اب تو آج جو پرفارمنس ہے اس کو دیکھ کے تو پھر آپریشن کلینٹ سے بھونا چاہیے اچھا آگلی بات کیا دیورنگ دا ٹورنمنٹ اس طرح کے بیان آنے چاہیے دیکھیں یہ بات بڑی چیز کیا یہ وہی بات کرتے ہیں جو اس چیز سے نابلد ہوتے ہیں یعنی وہ کلیٹر سے نہیں جانتے یا ان سے یہ بیان دلائے گیا آپ بے کوئی ٹھیک کہتے ہیں جب ٹیم ہوتی ہے اس کے سارے چیز کلیکٹ کرتے ہیں کہ کہاں ہاری کیسے ہاری کیوں ہاری کیا ٹیم کے اندر ہے آپ آتے ہیں آپ کا اپریشن کلینٹ آپ کو لگ رہا تھا نا کہ خوف تھا پلیئرز کے اندر بابرہ عظم جو ہے نا مطلب کہ وہ میں نے تو اس کو یہ دیکھا ہے کہ وہ تین دفعہ جو نا بلکل سے ہی کہہ رہا ہے میں نے آپ کو دیکھا کہ وہ کئی دفعے بچہ آؤٹ ہوتا ہے وہ مارتا کور ہے فائن لیک پہ چلی جاتے ہیں وہ مارتا کور ہے بڑی دور سے کھیل رہا ہے بڑی دور سے کھیلتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں زبردستی بان رہی ہے ایک لرز ہوتا ہے انگلیش میں یا اردو میں کرکٹ کا کہ آپ بال سے نہ لڑے بال کو پر پاس آنے دیں اس کی میریٹ پہ کھیلیں کولائی سے کھیلیں آپ زبردستی مالیں گے تو بال آپ کی شورٹ صحیح جگہ پہ نہیں جائے گی آپ اگر تی ٹویٹی بھی کھیلتے اور آپ بارٹم ہیٹ کو زیادہ یوز کرتے ہیں تو اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ زبردستی بارٹم ہیٹ کو زیادہ یوز کریں یا لفٹ کرنے کے لئے کوشش کریں کہ پہلے آپ کو کمانڈ ہو جائے لیکن میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ بابر آزم بولے زیادہ کھاتا ہے رنس کم کرتا ہے اور یہی رزوان کے بولے زیادہ کھاتا ہے رنس کم کرتا ہے یہ آپ کینیڈا سے جیتے ہیں یہ کینیڈا کی جیت جو ہے جیت نہیں یہ ہار ہے چلے مربانی آپ ہاں تینک جی چلے برل ہم اس اسی بات کے اوپر جانا کہ چلے آج پاکستان جیت گیا ہے بہرحال جیت گیا ہمیں خوشی ہے جی یہ بالکل خوشی ہے اور ہماری دعا بھی ہے کہ پاکستان اگلے گروپ میں جائے اور پھر سپریٹ میں جائے اور پھر اس کے بعد پاکستان کم بیک کر لے اور وہ پرفارمنس اور وہ کھوئی جو اس کا منظر لنا وہ اس کو آخر کار پا لے ہماری دعایاں یہ لیکن جو پرفارمنس ہیں ہم آپ تو استادوں کے استاد کرکٹ کے میں تو ایک ادنا سا شاگرد بھی ہوں اور لنر بھی ہوں تو مطلب کہ آخر کرکٹ کی بھی بات بھی تو کرنی ہے نا کرکٹ نہیں نظر آ رہی تھی کرکٹ نہیں نظر آ رہی اللہ کرے ہمیں کرکٹ نظر آ رہی اللہ کرے ہمیں جو ہے اس کوڑا کرکٹ سے واقعی کرکٹ نظر آ رہی جو جنٹلمن کی ہے بلکہ ٹھیک ہے اور اس ٹیم سے میں مطلب بڑا مایوسی سے بات آپ کوئی ہوپ نہ رکھیں کرکٹ کے اندر کے یہ آپ کو ورلڈ کپ میں کوئی ٹائٹل دلا دے گی کیونکہ یہ وہ کہتے ہیں نا اس کے بچے کے جو ہیں جو بچے کے جو چالس نو تو وہ بڑولنے میں نظر آ جاتے ہیں تو وہ آپ کی ٹیم کے نظر آ گئے ہیں جو یو ایس اور انڈیا کے خلاف آ رہے ہیں اب لوگ کہتے ہیں جوہ میں نہیں مانتا دیکھیں لوگ کہتے ہیں جوہ ہو رہا ہے فلان رہا ہے I don't agree for that کہ جوہ کیوں ہو رہا ہے ٹیم ہی اتنا کھیلی ہے آپ ان پر جیت پر لگا جاتے آپ ان پر جیت پر ہاری ہے تو جوہ کھیلی ہے جیت پر لگا کر دیتے یہ کبھی بھی نہیں جی سکتے یہ ٹیم جس کے اندر اب فخر زمان کے بعد اب یہ اسمان خانہ آیا تھا یہ بھی مسافر شہداب خواہ بھی مسافر عماد عصیم بھی مسافر باقی چار بھی مسافر عماد عصیم کی تو بار بار آپ جو کہتے ہیں کہ وہ انجڈ ہے اس کی ایک تصویر وائرل ہوئی ہے جو جانب وہ اپنا کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے میں نے آپ کو بتایا نہیں گھٹا کی I was right میں نے آپ کو بتایا نہیں میں نے پہلے دن بتایا تھا ایک تو ہمارے ملکی سیاست کے اندر absolutely not ہے آپ absolutely right دیکھیں میں تو جلتہ بندے کو بتا جاتا ہوں کہ یہ اس کا اس کا جو ایک گھٹنا خراب ہے جھوک نہیں سکتا ہے رائٹ پہ نہیں جا سکتا ہے یہ چیزیں فیلڈر کا بتا دیتے ہیں کہ وہ کس طرح کرتا ہے آپ کو بلکہ صحیح کریں آپ زبردستی کسی کو کھی چاہیے یا تو آپ کی ٹیم میں پولٹکس ہے یا تو آپ چاہتے ہیں کہ جس کو زبردستی کھلانا آپ ابرار کو کیوں نہیں دیکھیں پھر بات کرو ابرار کو کھلائیں اس ٹیموں کے لئے بڑا ڈیسیپٹیو ہوگا آئی لینڈ کے لئے بڑا ڈیسیپٹیو ہوگا آپ کے آگے ٹیموں کے لئے جتنے بھی گوری ٹیم ہے نا سب کے لئے ڈیسیپٹیو ہوگا آپ ویسٹ انڈیز کے خلاف ڈیسیپٹیو ہوگا لیکن آپ کھلاتے ہیں اس لئے نہیں ہے کہ شہداب نہ بار ہو جائے ہم تو شہداب چہہتے اتنے بڑے ہیٹ پہن کے شہداب کھان گئے یہ کرتے کیا ہیں خدا کے قسم سرفران دواز ہوتا ہے میں کھیلا ہوں سرفران دواز ہوتا ہے ہیٹ ہوتا روہ دینا تھا تو اتا رو ہیٹ کیونکہ وہ لوگ ڈیسیپٹیو پیپل تھے وہ لوگ اسے آؤٹکم لینے چاہتے تھے یہ نہیں کہتے تھے کہ آپ کنگیے کر کے دیکھیں احمی صاحب آپ جب میچ ختم ہو جاتا ہے جیت جاتے جائیں خوب تک فی کریں آپ نے بال بنائیں نہائے دویں کپڑے پہنے جائیں دیکھیں ایک مثال ہوں کانٹری کی مثال ہوں گراؤنڈ کی مثال ہوں کرکٹ کی مثال ہوں اور ایک بہت بڑا کریکٹر ہوں جی بلکل یہ ہے مثال ہمیں ایک دفعہ پھر سیٹ کرنی ہے اور وہ جیت کے ساتھ کرنی ہے آئرلینڈ سے اچھے مارٹن سے کاش کے آج بھی بہت بڑا اچھا موقع تھا کہ آج بھی آٹھ یا دس آور کے اندر جیت جاتے ہمارا جو نا وہ رن ریٹ اچھا ہو جاتا آگے آئرلینڈ کے ساتھ بھی ایک ایسی ہی جو نا وہ فتح ہم یادگار بنا لیتے اور پر ایٹ کے اندر اچھا چانس بھی بن جاتا اور دوسری ٹیموں کے لیے ایک تبلے جنگ بھی بچ جاتا ان کے لیے خطرے کی گھنٹی بچ جاتی کہ پاکستان جو ہے نا وہ اس اپنی کھوئی منظر کی طرف دیسپنیشن کی طرف پھر گمزن ہو گیا ہے اب تک کے لیے اتنا ہی اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا سبسکرائم بھی کریں لائک بھی کریں شیئر بھی کریں شاہ جی کی باتیں یہ عمر ہو رہی ہیں جو کچھ کہہ رہے ہیں وہی کچھ جنا ہمیں نظر آ رہا ہے خدا حافظ